ان کا کام ہے چنگاری لگانا نا صرف ہمارے جذبات سے کھیلنا اب دیکھو نا چھوٹی سی بات ہے یہ سویڈن کے اندر قرآن پاکی بھی اغرمتی کی گئی پولیس کی مجودگی میں کس کی مجودگی میں پولیس کی مجودگی میں اب آپ کو گے نا سویڈن کا بائی کاٹ کرو ان کا سفارت خانہ بند کرو اس کے سفیر کو نکالو پتہ کیا کہے گی مغرب دنیا یہ دیکھو بڑے دہشتگرد ہیں اور بغیر تو جو تم نے کیا ہے وہ دہشتگردی نہیں ہے اور کرتے بھی یہ خاص دنوں میں مسجد کے سامنے کیا گیا ہے اندازہ آپ کرو نا ہم جذبات کا بھی نہ اظہار کریں سوچو تو سی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اسلام فوبیا سمجھو آپ کہ یعنی کرتود خود کرتے ہیں جب ہم اپنے رائٹس کے لیے بولیں دین کے لیے بولیں قرآن کے لیے بولیں نبی کے لیے بولیں یہ انتہا پسند ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ آتنگوادی ہیں اور بھائی دہشتگردی تو تم کر رہے ہو کون لوگوں کے جذبات سے گھی رہا ہے کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی جاہل ترینی مسلمان کیوں نہ ہو کوئی ریڈی آلائی کیوں نہ ہو جس نے سکول کا مو بھی نہ دیکھا ہو اس نے کبھی حضرت عیسیٰ کی گستاہی کی ہو کیوں کیونکہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک سب کو مانو گے نہ کوئی مسلمان جو ہے نہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پے جو انبیاء ہیں کسی ایک کا بھی اگر انکار کرے نہ تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ضروری ہے آمنت باللہ وملائکاتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی ترات کا احترام کرتے ہیں زبور کا کرتے ہیں انجیل کا کرتے ہیں کیوں تربیت مارے نبی نے یہ کی ہے اور ان کا حال کیا ہے یہ دیکھ لو اس لیے یہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہو بڑے خوش قسمت ہو کہ یہ جو آ کے آپ کچھ درد لے جاتے ہو نا اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے آ جاتے ہو یہ جڑے سوشل میڈیا پر مفتی بنے ہوتے ہیں یہ کبھی ان کی ایڈیاں چیک کرنا جا کے ان میں سے کوئی بندہ بھی آپ کو ٹائم پر جمعہ کی نششت میں نظر نہیں آئے گا یہ دیان مار کے دیکھ لینا کوئی نظر نہیں آئے گا سوشل میڈیا اٹھاؤ یہ نیچے کوئی فتوہ دے رہا ہے کوئی دوسرا فتوہ دے گا کوئی تیسرا دے گا کوئی چوتھا دے گا سمجھ رہی ہو یعنی کہ اب نہیں تمہیں حضور کی حدیث یاد آتی کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو پہلے آئے اس کے لیے زیادہ عجر ہے سمجھ رہی ہو نا ادھر نہیں بس جدھر لڑنا ہے جدھر تیلی لگانی ہے جدھر اندر کا کیڑا ان کو تانگ کرتا ہے اب پچھلے دنوں آپ کو بتا ہے جمعہ کی رشست میں میں نے یہ بات کی تھی کون سی بھلا میں نے یہ کہا تھا کہ آلہ حضرت و حضر بریلوی نے لکھا کہ جو علماء کی تہین کرے ان کے علم کی وجہ سے ایک ہے ذات ذات نہیں ان کے علم کی وجہ سے تہین کرے یہ کفر ہے آپ جا کے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ دیکھنا جتنے دین بزار لوگ ہیں کوئی نیچے کوئی بات کر رہا ہے کوئی کوئی بات کر رہا ہے تو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جو میں نے اپنے جناب سے سنی فرمایا علماء سے اتنی نفرت کریں گے اتنی نفرت جتنا مرے ہوئے گدے سے نفرت کی جاتی ہے یہ ہے قرب قیامت جن علاقوں میں علماء نہیں نا کبھی آپ مغرب کی طرف جائیں یا یو ایس اے کی طرف جائیں کبھی وہاں کے لوگوں کے آپ حالات دیکھیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں ہیں جدہ تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ میں آپ سب کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں یہ جوڑا مرزا انجینئر ہے نا مرزا انجینئر ہے اس کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں مرزئیوں کے ساتھ کیوں مرزئیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک مولوی موجود ہے نا پاکستان کے اندر ہم کو مسلمان کوئی ڈیکلیئر نہیں کر سکتا اور اس کا بھی یہ ہے کہ جتنی یود ہے نا یہ جو سکول کالیجز میں جانے والی کیوں ہمارے پاس آئیں گے ہم اسے کہیں گے بھائی یہ امامہ پہننا نبی پا کی سنت ہے کوئی نہیں پہنتا ذرت والا یہ اس کا فعل ہے لیکن حق تو بیان کرنا ہے مارے پاس کوئی آئے گا تو ہم اسے یہ بھی تو بتائیں گے نا کہ بھائی داری رکھنا جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے حق بیان کوئی نہیں رکھتا یہ اس کا ذاتی فعل ہے پتہ رات کو نا رات کو مجھے ایک بندے کی دبائی سے کال آئی یا میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں اس نے مجھے ایک بات گئی وہ کہنے لگا اس کی ویب سائٹ کھولو جا کے ترجمہ جڑا وہاں پہ مجود ہے نا جمال القرآن پتہ کس نے لکھا ہے پیر کرمشاہ صاحب نے تو کہنا بابش ہے کوئی نہیں ساڑھے بابی ترجمہ کیوں لائے آئے دوسری چیز بڑی دوجہ سے سننا ہے چلو بھا چلیئے میں آپ کو بتاؤں نام اے وابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو انہوں پتہ ہے جدے کو علمی کتابی کی مطلب وہ جتنے بھی ہیں نا اس کے چوڑے چمار میں سٹوڈنٹس نہیں کہتا طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ بندے کا پتر ہوتا ہے ہم بھی پڑے ہیں لیکن کسی کے اوپر آپ تنقید کرو کسی دائرے میں رہ کے ہوتی ہے الفاظ کا چراؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ جتنے اس کے چوڑے چمار ہے نا جو بھائی جس کو نبی کی ذات نظر نہ ہے جس کو صحابہ کی ذات نظر نہ ہے جس کو اہلِ بیعتِ اتحار کی ذات نظر نہ ہے وہ بھائی اس کو چوڑا نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے ہے آپ ذرا توجہ رکھنا جو بات کہنے لگا ہوں یہ سوال لازمی کرنا ہے اٹھانا ہے ان کے سامنے کونسا سوال اب آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا قرآن مجید میں کیا کہا آسیم بن برخیہ کے بارے میں وہ آنکھ جپکنے سے پہلے ملکہ بلکیس کا تخت لے کے آیا کہ نہیں قرآن کہتا ہے جن نہیں لے کے آیا جن نے کہا اس کے آنے سے پہلے آسیم بن برخیہ قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا توجہ ہے آپ بھائی آپ کی سارے آنکھوں سبحان اللہ پہلے قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا وہ آنکھ جپکنے سے پہلے لے کے آیا تو تو کہنا ہے میں بھی علمی کتابی ہوں پکھا ہی لا کے داس چڑھا یہ چیز شارہ طرح موو ہو جائے کوئی ادھر کی طرف قرآن تو کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو قبلہ این یر تدہ علی کا طرف یہ لاؤ نسوا سپارا سورة نمل کھولو تو مگر اتنے علمی اور تم کہتے ہو علمی اور کتابی یہ کیوں نہیں کر کے دیتے یہ بڑا اکھاویل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین جانو ہے جس بندے نے ایمان بچا لی ہے اس دور کے اندر اسے بڑا خوش قسمت کائنات کے اندر کوئی نہیں یہ میری بات یاد رکھنا کبھی آپ نے دیکھا ہو میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ابے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں او جی میرے والا سا بیسے میرے والا سا بیسے نا بابا وہ کہتے ہیں یہ یہ اپنے بابے بچاتے ہیں اوہ اللہ دیا بندیا اوہ بابے بچانے ہیں جنہ دین تا کام کیتا ہے مجھے بتاؤ نا جب یہاں پہ کچھ نہیں تھا کس نے کام کیا یہاں پہ دین کا نام کن کا لوگ ہے انہی کا لوگ ہے نا جنہوں نے کام کیا ہے تو یار جن کی وجہ سے ہماری نسل میں کسی نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم بھی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کیوں نہ ان کو ڈیفینڈ کریں جو میٹر لگوا کے دے اسے نہیں بھولتے جو گلی بنوا دے اسے نہیں بھولتے ہم آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی دولت صاحب ایمان ہونا ہے تو جن کے صدق ایمان ملا ہے ہم ان کو کیوں نہ ڈیفینڈ کریں تو اس لیے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اگر آپ اپنے اوپر سے اس کو گزار ہوگے تو یاد رکھنا ساری کائنات بھی منکر ہو جائے خدا کی قسم ان لوگوں کا کچھ نہیں جاتا جن کو رب رسول کی رضا مل جائے آپ سارے دیکھو نا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صدق اکبر کو نہیں مانتے تو کی بلکہ ساری نہ منو صدق اکبر کی جاندہ جائے وہ کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے یہ آپ کی ماننے موننے کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ تم مانوگے تو ان کی شان بڑھے گی ہاں تم سی منوگے تو اڈی شان بڑھے گی